نحمد و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقه و قولی رب زیدنا علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم انا نسألوک علما نافعا و عاملا متقبلا و رزقا طیبا اب ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے آگ میں پڑے گئے تو ہیں لیکن ایک بات کلیر کر لی فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاطُ الشَّفِعَيْن تو نہیں کام آئے گی ان کو سفارشیوں کی کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت تو ہوگی کہ آمد کے دن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور انبیاء کریں گے صالحین کریں گے شہداء کریں گے لیکن انہ کے لئے کوئی شفاعت نہیں کرے گا یہ بات سمجھ آئی اس لئے کہ صدقین شہداء انبیاء یہ بھی صرف اسی کی شفاعت کریں گے لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے اجازت ہوگی منظر لذیہ شفاعت ہوئے اللہ بھی اذنے کوئن ہے جس کی مجال ہو کے کسی کی سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کے اذن سے اس کی اجازت ہوتی ہے تو سفارش کی کوئی کر سکتا ہے کسی کی اب جیسے مثلا حدیث میں ہے نا کہ جس مسلمان کے تین بچے جوانی کو پہنچنے سے پہلے مر جائیں ان کو قیامت کے دن لا کے جنت کے درازے پر کھڑا کیا جائے اور جنت کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا وہ کہیں گے اگر ہمارے باپاپ داخل ہوں گے تو تب ہی ہم اندر جائیں گے تو آخر ان کو دوسری تیسری دفعہ ہم دیا جائے گا وہ یہی جواب دیں گے تو ان کو کہا جائے گا جنت میں تم بھی جاؤ اور تمہارے باپ بھی ماں باب بھی ساتھ لے جائیں تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں نا کہ وہ شفاعت کریں تو ان کی طرف سے سفارش قبول کر گئے گئے ابن محصود نے فرمایا کہ ملائکہ اور انبیاء اور شہید اور نیک بندے اور تمام اہلیں ایمان شفاعت کریں گے اور سب کی شفاعت مطلب سب کی طرف سے شفاعت جب ہو جائے گی نا پھر دوزخ میں سوائے چار کے مسلمانوں میں سے چار قسم کے آدمیوں کے اور کوئی نہیں رہے گا اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے ہم کھانا کھلانے والے نہیں تھے مسکین کو ہم یہ کام ہم کرتے تھے دیکھا جو چار کام کرنے والے ہوں گے نا یہ چار کام ان کے لئے کسی کسی سفارش نہیں کوئی سفارش کر رہی گئے نہیں قبول تو ہونی کی عطور کی بات حضرت عمر نے فرمایا کہ شفاعت مفید ہوگی مگر ان لوگوں کے لئے فائدہ من نہ ہوگی جن کا ذکر تم یہاں پہ پڑھ رہے تو نماز کو ترک کرنے والا وہ تو ایمان اور کفر کے درمیانی فرق نماز کا ہے اس کے لئے تو شفاعت ہے ہی نہیں وہ نفع ہی نہیں دے گی اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی ہے حضرت عمر نے فرمایا آپ پس کے جھگڑے چھوڑ دو قیامت کے دن میں جھگڑا لو لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا اس کا مطلب کچھ اور بھی لوگوں گے جن کے لئے شفاعت ہوگی نہیں اسی طرح حضرت عمر نے فرمایا دو آدمیوں قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی ایک جو وہ ظالم ہے جو دو لوگوں کا حق مارتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے جو دنیا میں بہت زیادہ گھسا ہوئے انوالو ہے اور دین سے نکل گیا دنیا میں اتنا انوالو ہو گیا کہ دین کا اس کو کچھ اتا پتہ ہی نہیں رہ گیا دین سے بالکل ہی جان چھوڑا لیا اس نے اور سب سے زیادہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو شفاعت ہو جانی ہے اور ہم نے تو بچ جانے ہیں یہ حدیث کون دیکھے گا یہ کیوں نہیں منشن کی جاتی اسے دنیا میں اتنا ہزادہ منہمک ہے اتنا مشکول ہے کہ دین کچھ جانتا ہی نہیں دین سے ہی باہر نکل گیا ہے اس کے لئے سفارش ہے ہی نہیں ہے یہ نہ ہو کہ انسان یہاں پہ شفاعت کے بھروسے پہ بدہ مالیاں کرتا رہے اور وہاں بجا کے پتہ چلے کہ شفاعت ہی نہیں ہو سکتی تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں دے گی سفارش تو کیا ہے ان کو کہ وہ نصیحت سے اعراض برتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کیا بات ہے کہ ان کو نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے کیوں یہ ایسا کرتے ہیں کہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں اعراض کرنا کیا ہوتا ہے بے رخی توجہ ہی نہ کرنا نصیحت کیا ہے قرآن جس کو ذکر کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کیا بات ہے کہ ان کو یہ قرآن اچھا نہیں لگتا اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے توجہ ہی نہیں کرتے انٹرسٹ ہی نہیں لیتے کیوں بھاگتے ہیں اس نصیحت سے یہ تو تمہارے فائدے کی چیز ہے کیوں نہیں اس سے دلچسپی لیتے اور یہ کیا کرتے ہیں ان کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے کہ انہم حمر مستنفیرہ گویا کہ وہ گدے ہیں بدگے ہوئے اس سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدے بھاگتے ہیں فرد بھاگیوں من قصورہ شیر سے آپ نے کبھی وہ ڈاکیومنٹری دیکھی یا کبھی شیر آ رہا ہوتا ہے پیچھے تو آگے حیران یا وہ زیبراز یا وہ بھاگ رہتے ہیں جدھر ان کا مو آتا ہے وہ ادھر بھاگے جاتے ہیں بھاگے جاتے ہیں ایک شیر کی آہاٹ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ان گدوں سے دیئے تشویر دیئے جو حق سے بھاگتے ہیں جو اس قرآن سے بھاگتے ہیں کہ اتنی تمہیں نصیحت سے تم ددکتے ہیں اتنی تمہیں بری لگتے ہیں تم ایسے بھاگتے ہو جیسے کہ شیر پیچھے لگ جاتا ہے نا وہ گدوں کے جنگلی کندوں کے تو وہ بھاگتے ہیں سر پٹ پھر بھی جو مڑ کے نہیں دیکھتے ہو اس طرح تم اس قرآن سے بھاگتے ہیں اور واقعی ایسا ہے اپنے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس سے اس طرح بھدکتے ہیں کہ کہیں کوئی اللہ کی بات شروع ہو جائے تو یہاں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے یا اگر ان کو بیٹھنا مجبوری پاڑی جائے تو ایسے پہلو بدلتے ہیں کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت انکمفٹیبل ہو رہے ہیں یہاں کچھ لوگ تو بلکل ہی سو جاتے ہیں آپ دیکھیں کیسے وجہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے نا دلچسپی نہیں ہے اس چیز میں آپ ان کے سامنے کسی پروفٹیبل بزنس کی بات کریں یا کسی سیل کی بات کر لیں کہیں سیل لگی بھی ہے یا کوئی شاپنگ کی بات کریں یا آج کل فیشن کیا چل رہا ہے یہ بات کریں جو تو دور بیٹھے ہوں گے نا ان کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا بات ہو رہی اور اس قرآن کی بات ہوتی ہے نا تو ایک ایک کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اللہ نے پوچھا ہے کیا بات ہے کیوں اس سے بھاگتے ہو دیکھو رب نے تو نسخہ بتا دیا جہنم سے بچنے کا اور لوگ اسی سے بھاگنے لگ گئے اور ایک کر رہتے ہیں وہ بھی کہ بس جیسے شیر کے آگے جنگلی گدھے بھاگ رہے ہوتے ہیں بل یورید کل امرئی منہم ایوتا صحف منشرا بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ دیا جائے صحیفے کھلے ہوئے نشر کیے ہوئے یعنی کفار مکہ تو کہتے تھے ان میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے ہمارے پاس بھی آ جائے کر وحی ہمارے پاس تو وہ سمجھتے تھے ہم کیوں نہیں نبی بن سکتے ہیں ہمارے پاس تو وحی آنا چاہیے ہمارے پاس مال ہے توالت ہے عزت ہے سرداریاں ہیں اگر وحی کے مستحق ہے تو ہم ہیں تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس بھی ایک ایک کے پاس وحی آئے تو پھر ہم مانیں گے اللہ تعالیٰ نے فہم ہے کہ اللہ ہرگز نہیں ایسا ہوگا اللہ یخافون الاخرہ اصل بات یہ ہے ان کو یہ باتیں اتنی اتنی بنانی اس لئے آتی ہیں کہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں ہے ان کے در خوف ہی نہیں آخرت کا سبحان اللہ واقعی جب آخرت کا خوف ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر سے تب ہی اس کو اس طرح کی باتیں بھی بنانی آتی ہیں تب ہی اس کو جرتیں بھی کرنی آتی ہیں تب ہی وہ اللہ کے اوپر کبھی دین کے اوپر کبھی ایسی ایسی باتیں کستا ہے اس کو آخرت کا خوف نہیں ہے آخرت کو ماننا ایک الگ بات ہے اور اس کا خوف ہونا ایک الگ بات ہے لیکن اگر آخرت کا خوف نہیں ہوگا جتنا مرضی قرآن صدیس یہ پڑا ہو کسی نے وہ پھر بھی بہکا ہی رہے گا جو چیز انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے وہ ہے آخرت کا خوف نہ ہونا تو اصل اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ یہی بتائی ہے کل ان کے اندر ایسا تھا آج ہم اپنے اندر دیکھیں اپنا بھی تو ہم جائزہ لیتے جائیں نا یہ بتائیں ہمارے اندر آخرت کا کتنا خوف ہے کتنی فکر ہے آج آخرت کی ہمیں ہمارے گھر میں کوئی سنو آ رہی ہے کچھ ویدر خراب ہو رہا ہے تو ہمارے گھر میں گروسری نہیں ہے اس چیز کی ہمیں فکر زیادہ ہوتی ہے اس فکر سے زیادہ ہے کہ ہمیں آخرت میں اگر ہمارے پاس عمل نہ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا اس فکر سے زیادہ ہمیں یہ فکر ہے کہ گروسری نہ ہوئی تو کیا ہوگا گروسری نہیں ہے تو ہم اس کے لیے سب چیزوں کو پیچھے کر کے بھاگتے ہیں سٹور کی طرح باقی سارے کام پیچھے کر دیتے ہیں لیکن آخرت میں عمل کی دونجی اگر کم ہوگئی تو کیا ہوگا اس فکر میں ہماری نہ نیند حرام ہوتی ہے نہ ہم نیکیوں میں دور لگاتے ہیں ہمیں یہ فکر زیادہ ستاتی ہے آئے میرے بیٹے کو جواب نہیں ملی کتنی دفعہ یہ فکر ہماری نیند اڑاتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی طرف جا رہا ہے کہ میرا بیٹا نیکی میں پیچھے ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے نہ ہمیں اپنی فکر ہے نہ خوف ہے اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے اس طرح خوف ہے بس یہیں کہ جھوٹی شان اونچی ناک رکھنے کے لیے ہم اس دنے پاپڑ بیلتے ہیں اتنی اس چیز کے لیے پریشانی کرتے ہیں حالانکہ یہاں کی شان و شوقت اور یہاں کی جو عزتیں ہیں وہ تو مٹی میں مل جانی ہے اس آخرت کا کیا بنے گا جو کبھی ختم ہونے والی اور یہ کسی اور دنیا کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے بس بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہے نا یہ ہمارا ہے اور ان کا کل تھا کل وہ یہاں چلتے پھرتے تھے اس زمین پر اسی جگہ پر اور آج ہم چل پھر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا فرق ہے جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی وہ بھی انسان تھے یہ کسی اور مخلوق کی بات نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے اب ہمیں اسے ہر ایک انسان کو دیکھنا چاہیے ہمارے اندرے کتنا کتنا خوف ہے اپنے عمل سے اندازہ لگائیے جواب مل جائے گا نیکیوں میں دوڑ کتنی ہے گناہوں سے بچنے کا خیال کتنا ہے اسی کے مطابق آپ آخرت کا خوف بھی ہوگا کل لا انہو تذکرہ ہرگز نہیں بے شک وہ ایک نصیحت ہے کیا یہ قرآن یہ جات دہانی ہے فمن شایع اذکرا تو جو کوئی چاہے اسے نصیحت حاصل کر لے اگر ان سب کے لئے ہے یہ قرآن جو چاہے اسے نصیحت لے لیکن ومایت کرونا اللہ انیشا اللہ مگر بات یہ ہے کہ کوئی بھی نصیحت نہیں پکڑ سکتا مگر وہی جس کے لئے اللہ چاہے اگر اللہ ہی چاہے گا تو کسی کو نصیحت حاصل ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے اسی کو نصیحت مل نہیں سکتی اس کا مطلب ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے اللہ کی قدرت چلتی ہے تو کام ہوتا ہے بغیر اس کی دیوی توفیق کے کوئی کام بھی ممکن نہیں ہمیں ایک سانس لیتے ہیں وہ بھی جو ہماری سانس آ رہی ہے وہ بھی ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہے وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ ہے ورنہ یہی ہمارا دل بند ہو جائے یا اکسیجن ہی ختم ہو جائے ہوا میں سے یا ہمارے اندر سانس کینچنے کے قوت ہی نہ رہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے تو ادایت بھی ملتی ہے نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے اگر ہمیں کوئی نیکی کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہے ہم صرف ارادہ کرتے ہیں اچھا بعض اب ہم یہ بھی کبھی اس میں بھی تکبر آسکتا ہے کہ چلو میں نے ارادہ تو کیا نا لیکن یہ ارادہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں اس لئے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہی کرنی چاہیے کہ نیکی کا جو ارادہ میرے اندر آیا ہے تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے کل خیر اللہ کی طرف سے ہے لیکن اگر شعر کی بات کوئی دل میں آئے تو اس کو اپنی طرف منصوب کیا کریں اس کو اللہ کی طرف منصوب نہیں کریں حالانکہ خیر و شعر سب اللہ کی طرف سے ہی ہے لیکن احتراما تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ بتا دیا کہ کوئی بھی چیز اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی ان کو نصیحت بھی نہیں ملے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو پھر ہم کہیں اللہ کیوں نہیں چاہتا یہ تو بڑا اللہ تو بات ہو گئی نا پھر وہ بچارے کیا کریں گے ضرور آ رہا ہوں گا ذین میں خیال بات یہ ہے یاد رکھیں ایک بات اللہ ظلم نہیں کرتا جو نصیحت سننے کا شوق رکھتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے بنا دیتا ہے دروازے لیکن جو نہیں سننا چاہتے جو نہیں نصیحت لینا چاہتے اللہ تعالیٰ زبردستی یاد رکھیں کسی کو نہیں ہدایت دیتا ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ ہوا کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے اللہ کی طرف وہی اہل التقوی ہے یعنی تقوی کا سب سے زیادہ درنے کا حق دار جس سے درہ جائے اس کا حق دار اللہ تعالیٰ ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کا خوف دل میں ہو اس کی ناراضگی سے بچانے کی فکر دل میں ہو اور و اہل المغفرہ کا مطلب کیا کہ اسی میں یہ طاقت ہے قدرت ہے کہ وہ معاف کرے کسی اور میں نہیں معاف کرنے کا اختیار اسی کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا تھا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں ہی اس قابل ہوں کہ میرا شریک قرار دینے سے اجتناب کیا جائے اور کسی کو میرا ساتھی نہ بنایا جائے اور میں اس بات کا اہل ہوں اور اختیار رکھتا ہوں کہ جو تقویٰ رکھے اور کسی کو میرا ساتھی نہ بنائے میں پھر اس کو بخش دوں یعنی انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کا شریک نہ کسی کو اٹھائے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اس کی قدرت ہے وہ اس کا اہل ہے جو بھی اس سے در کے زندگی گزارے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے وہ اس کو بخش دیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا تھا اپنے صحابہ سے کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق یہ بندوں پہ ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں پھر آپ نے پوچھا بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اگر وہ شرک نہیں کرتے بندے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو جہنم سے نجات دے دی یہ بندوں کا حق ہے تو وہ مغفرت اس کے ہاتھ میں وہ معاف کرے گا تو معافی ملتی ہے اور تقویٰ کے لئے بھی سب سے زیادہ وہی حق دار ہے کہ اس کا تقویٰ اختیار کیا جائے سبحانک اللہم آبی حمدکا نشہد اللہ لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبولے